بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے سبق معاصلات کے ذرائع پارٹ 3 پڑھنا ہے سٹوڈنٹس پر ایسے تو اس میں مشکل رفاظ کامی ہیں اور جو رفاظ اس میں آرہے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتائیں میں جند ایک لفظہ اور ہیں جن کا پہلے بتا دیتی ہوں سوتی اشاروں سوت آواز وہ اشارے جن کا تلق آواز سے ہو رہ پر رہی رہنمائی رہ پر رہنماء پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں سے پڑھنا شروع کرنا تھا ہم نے راستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں ہم ان سوتی اشاروں کو پکڑ لیتے ہیں انہیں پکڑنے کے لئے ریڈیو کے اندر ریسیور ہوتا ہے کہ جب یہ لہرے فضاء میں پھیلتی ہیں تو ان کو ریسیور کرنے کے لئے ہوا میں ریسیور جو ریڈیو کے اندر موجود ہے وہ ہوتا ہے سوتی اشارے ریڈیو کے وارب میں داخل ہو کے آواز بن جاتے ہیں یہ آواز اس وقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ صاف سنائی دینے کے لائک نہیں ہوتی یہ آواز بہت خفیف سی ہوتی ہے لہٰذا ریڈیو کے اندر ہی ایک لاؤڈ سپیکر نصب ہوتا ہے لگا ہوا ہوتا ہے مطلب وال سے نکلنے والی آواز لاؤڈ سپیکر میں داخل ہوتی ہے اس کے اندر بھی مایکرو فون کی طرح کا ڈائی فارم ہوتا ہے جس میں آواز کی لہروں سے ارتاش پیدا ہوتا ہے جسے آپ کو پہلے بجائے تھا ارتاش کا مطلب کہ ایک تھرترہت پیدا ہوتی ہے اور آواز سنائی دینے لگتی ہے صاف سنائی دینے لگتی ہے جدید ریڈیو میں مارک کے جگہ ٹرانزیسٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کی کارکرگی وال سے بہتر ہوتی ہے یہ مزید جس میں بہتری آرہی ہے اس کے بارے میں بتایا گی کس کس طریقے سے یہ جو ریڈیو کام کرتا ہے ریڈیو کی جہاز سے طرح طرح کے جو فائدہ حاصل ہوگئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تیارے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے ریڈیو آئی لہروں سے رہپری حاصل کرتے ہیں تیارے ہوائی جہاز جو ہے جب یہ سفر کرتے ہیں فضاہ میں تو یہ بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے جو رہنمائی لیتے ہیں یہ انہی لہروں سے لیتے ہیں تیارے کی منزل جس سمت میں ہوتی ہے وہ اس سمت میں وہ پرواز کے دوران ریڈیو آئی لہریں پیدا کرنے لگتا ہے جب تیارہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے تو جس سمت میں مبار رہا ہوتا ہے اس سمت میں ریڈیو آئی لہریں پیدا کرتا ہے اس سے ہوائی جہاز کے آخری منزل تک ایک ہوائی سڑک بن جاتی ہے جو اپنی منزل یعنی ائرپورٹ تک پہنچنے میں اس کے لئے رہپر کا کام دیتی ہے ہوائی اڈڈون جس طرح میں برمائی نہیں دیکھنے ریڈار یہ بھی ہوا میں ایک نصب کیا ہوا آلہ ہے جو لہروں کو جو ہے ریڈیو آئی لہروں کی مدد سے آنے جانے والے جہازوں کا علم ہوتا ہے یہ بھی لہروں کا دوسری چیزوں کا کساب کتاب رکھتا ہے موسم کے بارے میں بھی معلومات دینے میں یہ بہت کارا مدد ہے کارا مدد باگر لفظہ رہا ہے مندد مفید ارسال بھیجی جاتی ہے بسری بسر نظر سے جس کا تعلق نظر کے ساتھ ہو آنکھ کے ساتھ ہو جیسے وقت پر آئی شروع کرتے ہیں ہوای ایڈروم پر لگے ہوئے ریڈار بھی ریڈیو آئی لہروں کی مدد سے آنے اور جانے والے جہازوں کا علم حاصل کرتے ہیں مواصلات کے ذریعے ریڈیو سے بھی زیادہ کارا مدد جات ٹیلی ویژن ہے ریڈیو میں تو تھانا کے تصویر نظر نہیں آتی تھی ٹیلی ویژن میں مزید بہتری ہوئی کہ آپ پر آئے راہستو بلکہ آپ جو ہو رہا ہے اپنے گھر بیٹھے ہوئے فوری طور پر اس چیز کو تصویر کے ساتھ آواز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اسے جان بیر نامی ایک انگریز نے جات کی ہے ٹیلی ویژن برکل ریڈیو کے صور پر کام کرتا ہے اس میں بھی آواز کی لہر سوتی اشاروں کے صورت میں ریڈیو آئی لہروں کے ذریعے فضاء میں بکھیری جاتی ہیں اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ تصویر بھی ارسال کی جاتی ہے تصویر سوتی اشاروں کے شکر میں تبدیل کر کے فضاء میں بکھیری جاتی ہیں جو کہ بسری اشارے یعنی کہ ویڈیو سنگلز کہلاتی ہے راستے میں جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ ہوتے ہیں وہ سوتی اشاروں کے ساتھ بسری اشاروں کو بھی وصول کر لیتے ہیں پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کر کے کرنے کے بعد تصویر کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ اپسارا آپ نے پڑھا کہ ٹیلی ویژن کا سسٹم ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ تصویر بھی آپ کو ساتھ ملتی ہے دیکھنے کے لیے جس کے لیے بسری جو اشارے ہیں وہ ساتھ میں ویڈیو سگنلز جائیں اس کی وہ اس میں کارامت ہوتی ہیں اس میں کام کرتی ہیں سٹوڈنس آگے اس میں مشکل لفظ تو کوئی نہیں ہے جہاں پہ ہوا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاؤں گی میں اس پورے کام کے لیے ٹیلی ویژن کے علاوہ ٹیلی ویژن کیمرے میں فلم کی ریل یا ٹیپ نہیں ہوتا کیونکہ وہ فلم بنانے یا ٹیپ کرنے کا کام نہیں ہوتا بلکہ تصویروں کو برکی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے برکی لہروں کو بجلی کی تاروں کے ذریعے ٹیلی ویژن سٹیشن پر پنچا کر ایلیے کے ذریعے فضا میں بستی اشاروں کی صورت میں بکھیر دیتا ہے جہاں جا ٹیلی ویژن ہوتا ہے وہ اپنی سیور کے ذریعے اشاروں کو وصول کرتا ہے اور ان کو طاقت پر بناتا ہے پھر ان اشاروں کو روشنی کی لہروں میں تبدیل بھدل دیتا ہے روشنی کی لہریں تصویروں کی شکل میں تبدیل کی جاتی ہیں ایلیے سوتے اشارے ٹیلی ویژن کے ریسیور میں ریڈیو کے صورت پر پہنچتے ہیں پھر بے اک وقت کے لیے ایک وقت میں تصویریں سکرین پر اور آوازیں ٹیلی ویژن کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دکھائی اور سنائی دیتی ہیں اس میں سارا آپ کی انفرمیشن یہ ہے یہ سارا جو چپٹر ہے انفرمیشن سے ریلیٹڈ یہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس کے تشریفی جو کریں گے تو اس میں تشریفی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنی کی اس میں سطور کا اضافہ ہوگا لیکن ظاہر ہے چیکر کو اس چیز کا علم ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس میں ریلیٹڈ ہی لکھنا ہے اپنے پاس سے اس کو غیر مطلقہ باتیں کر کے اس کو اکسٹینڈ نہیں کرنا ٹیلی ویژن کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دکھائی اور سنائی دیتی ہیں جس سٹورنٹس پہلے معنی دیکھ لیں دو طرفہ پیغام رسانی یعنی کہ دونوں طرف پیغام پہنچانے کا سلسلہ بڑے آزمان جس خوشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے اس کو آپ کانٹینٹس کہتے ہیں امتزاج ملاوت یعنی کہ میزش مبنی مشتبیل ٹیلی فون ریڈیو اور ٹیلیویجن سے بھی زیادہ پرانی اجاد ہے یہ بھی مواصلات کا ناحت اہم ذریعہ ہے یعنی کہ ٹیلی فون جو ہے ان دونوں چیزوں سے ریڈیو اور ٹیلیویجن سے بھی پہلے اجاد ہوا ہے اسے ریڈیو اور ٹیلیویجن پر دو باتوں میں سبقت حاصل ہے یعنی کہ برتری حاصل ہے اس کے ذریعے دو طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے وہ نیجی ضرورتوں میں بھی کام آتا ہے گزشتہ برسوں میں اسے کئی طریقوں پر بہتر بنایا گیا پہلے یہ اپریٹر کا متعاش تھا مگر اب اس میں ڈائل لگا کر اسے خود کار بنا دیا گیا ڈریک ڈائلنگ کر کے اب دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں اور دوسرے بڑے عظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگے دوسرے ملکوں اور بڑے عظموں سے زیادہ سانی کے ساتھ ٹیلی فونی رابطے قیم کرنے کے لئے گزشتہ برسوں میں مایکرو ویو لنکس اور مصنوعی سیارے کام میں لائے گئے ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارٹلیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اہم اضافہ ہے سن 1984 میں موبائل ٹیلی فون اجاد ہو گیا جسے کارٹ فون بھی کہا جاتا ہے آمد اب جو ٹیلی فون میں مزید بہتری کیا ہی کہ موبائل فون یہ بن گیا اس میں تار کی زودنی بھی اس کے ذریعے بس کام ہوا اسے کارٹ میں سفر کے دوران بھی اس کارٹلیس کی ترقی افتہ شکل کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ٹیلی فون اور وائلس کا امتزاج ہے ان دونوں کی ملاوٹ آئیے ٹیلی فون میں مزید تبدیلیاں لانے پر کام ہو رہا ہے مجودہ کوششیں اور دو سولوں پر مبنی ہیں ایک یہ کہ پیغام زنی کے ذریعے کے لیے کامبی کی تارک بجائے بسری ریشے استعمال کیے جائیں جس کو یہ نیچے بتایا ہوئے ہیں آپٹک فائبرز اور دوسرا یہ پیغامات کو برکی رہروں میں تبدیل کرنے کے بجائے لیزر کی شواؤں میں تبدیل کر دیا جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریشہ کئی کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہوگا اس طرح دو شہروں کے درمیان ایک تار پر ایک وقت میں صرف دو آدمی گفتکو کر سکتے ہیں بسری ریشوں اور لیزر شواؤں کے ذریعے ایک تار یعنی بسری ریشے پر جدہ جدہ نمروں سے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی گفتکو کر سکیں گے یہ کافیت تک اس پر کام ہو چکا ہے یہ کافی قرآنی ہے جو آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا آپ نے مشکل فاس کے معنی میرا یاد کرنی ہے اور اس طرح آپ سے مزید یہ کہنا تھا کہ جو آپ کو کام دیا جاتا ہے ایجو پیش پر چاہے وہ آپ کو کوسن آپ کا خلاصے کے حوالے سے ہو یا آپ کو تشریح کے حوالے سے کہا جائے اسے ضرور کیا کریں یہ اس میں آپ لوگ کا ہی بینفیٹ ہے اگر آپ نہیں کریں گے کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں تو آج آپ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کا پینڈنگ ہوتے ہوتے پھر ایر تائمڈ آپ کے لئے اس میں مٹا مشکل ہوگی اس لئے اپنا خیار رکھنا ہے اور کام آپ سب نے ساتھ ساتھ کرنا ہے اللہ حافظ